السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام تجوید القرآن کے پروگرام میں ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں سورة محمد کے رکو نمبر چار کی تلاوت کریں گے اور اس کا تجوید سکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الَّذین فی قلوبهم مرد ألن يخرج اللہ أضغانهم ولو نشاء لأريناکهم فلعرفتهم بسیماهم فلتعرفنهم فی لحن القول واللہ يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدین منكم والصابرین ونبلو ونبلو أخباركم ان الذین کفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق رسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يدروا لن يدروا اللہ شيئا وسيحبط أعمالهم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اطیعوا اللہ واطیعوا رسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اِنَّ الَّذینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا وَعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمُ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخُرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنتُمْ هَا أُولَئِي تُدْعَوْنَ لِتُفْ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَ غَيْرَ لَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ آخر حصے کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے نون ساکن کو ہم اخفہ کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ تا آیا ہے نون ساکن کے بعد اور با کو ہم قلقلہ کے ساتھ ادا کریں گے با ساکن ہے واؤ لین کے ساتھ نرمی کے ساتھ ادا ہوگا یہاں پر جو تنمین ہے اس کو ہم اظہار کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ غائن آیا ہے حرف حلقی میں پھر یا کو ہم لین کے ساتھ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور میم ساکن کا یہاں پر اظہار کریں گے اور اس کو ہم یہاں پر ملا کے پڑھیں گے یہاں پر ثا کو ہم نرمی سے پڑھیں گے میم مشدد کو ہم غلنہ کے ساتھ ناک میں دو سیکنڈ تک روک کے آواز غلنہ کے ساتھ پڑھیں گے علف مدہ کا خیال رکھیں اس علف کو لمبا کر کے پڑھنا ہے واؤ مدہ کو بھی یہاں پر لمبا کر کے پڑھنا ہے یہاں پر چھوٹی مد آئی ہے اس کو تین چار سیکنڈ تک اس کو لمبا کریں میم ساکن کا اظہار ہوگا آواز کو روکنا نہیں میم ساکن پر ثا جو ہے یہ یہاں پر نرمی کے ساتھ اس کو آدھا کریں گے تو اس طرح سے تجوید کے حساب سے ہم اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے تو ناظرین کرام انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور صورت کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ